ہلو ہلو گوڈ ماننگ پرینٹس کیسے ہو آپ سب سواگت ہے آپ سب کا آپ کے چینل سومن کنبا ولوگ میں چلیے پرینٹس کرتے ہیں آج ایک نئے ولوگگن کی سٹارٹنگ آپ سب کے پیار اور ساتھ کے ساتھ یہ دیکھیں پرینٹس صبح کا ناستہ ہو گیا ہے ریڈی چلیے آپ بھی آئیے کھائیے اور انجوئی کیجئے ہمارے ساتھ دیکھا ناستہ ہمیں بنائی ہے آج بچوے کا آٹا اور اس میں مولی بر کے روٹیا یہ مولی ہے بھائی بارک پیشوی یہ بچوے کا آٹا ہے فرینٹس جیسا کہ آج آپ نے کورپیس دیکھا آئی ہوگا کہ وہ ہے بھائی مکھن کے اوپر یعنی گھی کے اوپر کہ ہم گھر میں ہی ملائی سے گھی کیسے بناتے ہیں تو دیکھیں فرینٹس سب سے پرینٹس یہ بھائی دس دن کے آس پاس کی ملائی ہے میں اسے بھائی گیس پہ رکھ دوں گی اور اسے پنگ لا دوں گی یہ بلکل اچھے سے گرم ہو جائے گی میلٹ ہو کر کے دیکھیں بھائی فرینٹس اس میں جو جامن لگے گا بھائی تہیی ہے جو تھوڑا زیادہ لگے گی کیونکہ بھائی اس کی جو ہے کوانٹیٹی زیادہ ہے تو میں نے اسے موسم کے انصار دیکھ لیا گی کہ بھائی کتنا گرم کرنا ہے کتنا نہیں اور ہم میں اسے اچھے سے ڈھک دوں گی تاکہ یہ اچھے سے جم جائے کسی بھی طرح سے بھائی کوئی کمی نہ رہے اس کے جامن میں تو چلیے فرینٹس یہ جم جائے گا صبح تک یہ ہو گئی ہے فرینٹس ہماری ملائی جم کے ریڈی یہ بھائی ممی اوپر کی جو ہارڈ ملائی ہے وہ اتار کے الگ کر رہے ہیں اور جو نیچے کی سوٹ ملائی ہے وہ الگ ہے تاکہ آسانی سے مکھن نکل جائے اب بھائی ممی نکالیں گی مکھن بلینڈر سے کیونکہ بھائی بلینڈر سے ہی ایجی رہتا ہے نکالنا تو یہ دیکھیں بھائی ہمارا نکل گیا ہے مکھن اب میں چھائے کو الگ کر دوں گی اور مکھن کو کر دوں گی جو یہ چھائے ہوتی ہے بھائی اگر آپ ٹیسٹ کر کے دیکھتے بس یہ اچھی ہوتی ہے آپ اس چھائے کیا بھائی کڑی بھی بنا سکتے ہو اچھی بنتی ہے کڑی اور پی بھی سکتے ہو اگر آپ بھائی بی بھی کے آپ کو پروبلم نہیں ہو کیونکہ یہ کافی چکنی ہوتی ہے نورمل چھائے سے یہ والے چھائے تھوڑی سی چکنی زیادہ ہوتی ہے فرینڈر تو بھائی دیکھئے یہ نکل گیا ہے مکھن ایک دم مجھے دار بڑھیا بھائی ہم تو اس مکھن میں اسے کچھ مکھن نکال کے رکھ لیتے ہیں اور اسے روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں اور یہ مکھن ہو گیا ہے بھائی ایک دم الگ بڑھیا ایک دم مجھے دار تو اب اس مکھن کو بھائی ہم تائیں گے اب میں اسے تانے کے لیے گیس پر رکھ دوں گی تاکہ اس سے گھی بن جائے تو آپ بھی فرینڈر بتائیے گا کہ اگر آپ بھی بھائی گاں یا بحث نہیں رکھتے ہو تو مول کا دودھ جرور لاتے ہوگے تو آپ ملائی کا یوز کیسے کرتے ہو بھائی گھی نکالنے میں مکھن نکالنے میں تو جرور بتائے گا فرینڈر کمنٹ کر کے ہمیں اچھا لگے گا تو چلیے بھائی سے اب ہم رکھ دیتے ہیں گیس پر یہ رکھ دیا دیکھیں فرینڈر میں نے گیس پر اب یہ مکھن بلکل پنگل گیا ہے وہ بن گیا ہے گی اور ادھر ہو رہا ہے بھائی دودھ اور یہ آج میں بناوں گی گھڑی تو یہ پکوڑیا بن رہی ہے مجھے دار بلکل ایک دم یہ میں نے گھڑی کے لیے بھائی بیاج بیاج کٹ کر لیے چھوک لگاؤں گی یہ ہے بھائی گھڑی پتہ گھڑی میں ڈالنے کے لیے بہت بڑی ہے اور یہ دیکھیں دیرے دیرے ہمارا جو مکھن ہے گی کا روپ لے رہا ہے بھائی اور اب یہ ریڈی ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں فرینڈس جب یہ وائٹ وائٹ سے جھاگ گولڈن کلر کی طرف تو چلیے بھائی آپ کیے ہو گیا ہے گھی ریڈی میں نے گیس کر دی ہے بند کیونکہ گھی گرم ہوتا ہے تو گیس بند کرنے کے بعد بھی کافی دیر تک چلتا رہتا ہے یہ ہوگی ہماری بیٹ پکوڑی ریڈی دیکھتے ایک دم مزیدہ کھانے میں بھی ایک دم بڑھا تیسٹی تو چلیے بھی ممی کو بلاتے ہیں یہ ہو گیا بھائی گھی ریڈی یہ ہمارے گھر کے سب سے بڑے سدس ہے جو کی گاؤں میں بھی گھی کا کام وہی کرتے تھے آج یہ ممی کر رہے ہیں چھاننے کا کام کیونکہ جب بڑے کرتے ہیں تو اس چیز میں برکت ہوتی ہے بھائی تو یہ کام ممی کر رہے ہیں دیکھیں ایک دم بڑھا کتنا دور ہوگا ممی آپ کی حساب سے مصلاب ایک ہفتے کی ہے نا یہ ہے 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 تھوڑی زیادہ کی ہم پورا سوپی لوگ ہی ہے 2 سے زیادہ دو سے زیادہ یہ دیکھو بھائی یہ بھائی ہے بھائی ہے اور اس میں بچ بھی گیا ہے تو دیکھ لاؤں بھی 10 مارہ بچ پر ملائی ہو ہاں تو ایسے کٹھا کر کے جیادہ پیدا ہے ہم 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 گاؤں میں کیا کرتے ہیں ہم اس میں مکھن کھاتے رہتے ہیں ہی کٹھا ہوتا نہیں ہے ملائی سے زیادہ ہو جاتا مکھن یہاں بھی کھاتے ہیں ملائی بھی کھاتے ہیں دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو ممی ہاں کسی اور دوسرے میں کر لیں اب ایسے ڈال دوں ہاں کھاتے ہیں بھائی 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 کھاتے ہیں نہیں ملائی ملائی یہ میرا پیارا سا سٹریٹنر یہ جو ہے نا ویگا ویگا کراتین تو اس میں کیا ہوتا ہے نا کراتین کی پلیٹس ہوتی ہیں دکھاتے ہوں میں آپ کو بھائی اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے بالوں کو زیادہ ڈرائے نہیں کرتی سمودھ بھی رکھتی ہیں یہ کھوڑ پہ دکھاتے ہوں کسی پاک کیا ہوں ملائی رکھا ہے اور ایسے پیچھے اور اس کے نام دو سال کی دو سال کی اس کی وارنٹی بھی ہے یہ مطلب یہ موڈل بہت بڑی بڑیا ہے جب پرفیکٹ بڑیا ہے سب ہیٹا کیا ہے اور یہ یہ ہے لکک کا سسم دبا کے واپک کر دو تو یہ بند ہو گیا اور ادھر سے اس کو ان لوگ کر دو خیل کر دو صافت ہے اس پر کوٹنگ ہوتی ہے اور یہ لکک اس لگا ہو در ہے ٹیمپریچر کنٹرول ہوگا اور یہ ہے آن آف یہ رہے آن پر آن دیکھتے ہیں یہ کام کر رہا ہے چیک تو کر دوں ایک بار یہ دیکھو بھی میں نے یہ آن کر دیا تو اس کا مندب ہے کہ ابھی یہ گرم ہو رہا ہے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو یہ پرمنٹ ہو جائے گی ملبت جلتے رہے گی جیسے بلنک نہیں ہوئے گی ہمیں جیسے لگ رہے دیکھتے ہیں ہمیں گرم ہو جائے گا یہ پلیٹس بہت گرم ہو جاتے ہیں ان کے تو ہاتھ ہی نہیں لگا بلکل بھی یہ گرم ہو گیا ہاں دیکھو برمارنٹ ہو گئی یہ گرم ہو گیا یہاں پہ 1.90 اور 200 تک ہی رکھتی ہوں میں جادہ نہیں کرتی اس سے پہلے اور پہلے نہ سرم لگا لینا چاہیے ویس طور پر میں تو اسی کر کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام کر بھی رہا ہے ہمارے ہاتھ سکتے ہیں کہ میں اسے جدی جدی کر کے سٹرائے کیا تھا دیکھو پھر بھی ایک دم سٹریٹ ہو گئے سٹریٹ ہو جاتے ہیں اس سے بلکل وہ بہت ہی سموودھ بھی رہے ہیں تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا پروڈکٹ تو آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں دیکھو اگر بہار سٹریٹ کرانے جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں لگتو پہنسی روپے لے لیتا ہے سٹریٹ کرنے کے بارے اور آپ اس کو مانگاؤ اور بس بھی رمیان کرتے ہیں کسی بیٹا ان کا بی بھی کیا ہو گیا پر گرے گا ارے بھائی دیکھیں آج پیو نے کیا کیا ہے ہم تو بیٹھے تھے بھائی پورو کے پاس یہ دیکھیں ارے کیا کر رہا بیٹا یہ تو بھائی اپنے گارلک بریڈ سکھے اس نے کیا ہو ہاں دیکھیں دیدیا آپ کو دکھاؤ بھائی ماما سیزنگ سیزنگ بھی ڈالو گے ابھی دیتی ہوں بھائی کہاں رکھیں سیزنگ دیکھنی پڑے گی مجھے ڈالو سیزنگ دیکھ لو بھائی اس نے اپنے آپ بارلک بیٹ سکھے ارے گر گیا دیکھ لو یہ تو میرا بچہ کام کرنے لگ گیا ماما کی ہیلپ کرنے لگ گیا ماما کی دیکھ لو بھائی ہا بھائی چلو چپو جاو چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی